اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویوورز آج میں آپ کے ساتھ پروزو ٹیک ٹیبلرز کے بارے میں کمپلیٹ ریویو کروں گی کہ پروزو ٹیک ٹیبلرز 200 مائکرو گرام ٹیبلرز کو آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے یوزیز سائیڈ ایفیکٹس کونٹر انڈیکیشنز کیا ہیں اگر آپ اس کو ابوشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا پریگننسی ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے تمام یوزیز کیا ہیں تو اس کے بارے میں کمپلیٹ ریویو آج کی ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میڈیزن سیلیٹیڈ انفرمیشن ڈیلی بیسز پر میں آپ تک پہنچاتی رہوں ویورز پروسوٹیک ٹیبلٹ میں پایا جاتا ہے میزو پروسٹول میزو پروسٹول 200 مکرو گرام اس کے دیفرنٹ آلٹرنیٹ برینڈ نیمز ہیں جس میں ہے بریکی سائٹوٹیک اسٹی موم ان سب میں میزو پروسٹول پایا جاتا ہے اور اس سب کا طریقہ استعمال تقریباً ایک جیسا ہی ہے اور پروسوٹیک کی بات کر رہے ہیں تو ویورز کی پیکجنگ کی بات کرتے ہیں اس میں ٹین ٹیبلٹ ہوتی ہیں جو کہ ون تھرٹی روپیز میں آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہیں ویورز میزو پروسٹول جو ہے یہ سٹامیک آلسر میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے کیونکہ پین کلرز ڈیفرنٹ پین کلر جس طرح کی ابیو پروفن اپروکسن کی وجہ سے جو ہے وہ سٹامیک میں آلسر بن جاتا ہے تو اس کو ہتم کرنے کے لیے میزو پروسٹول کا استعمال کیا جاتا ہے یہ سٹامیک سے بنے والے تضاب کو کم کرتی ہے یعنی سٹامیک آلسر میں اس طرح سے یہ سٹامیک آلسر میں استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو دنیا بھر میں پرگنینسی ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو ابورشن پل کے طور پر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بہت سے لوگ میزو پروسٹول کا استعمال پرگنینسی ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں پرگنینسی ختم کرنے کے لیے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ آٹھ سے بارہ ویگز کی پریگنینسی کو ختم کرنے کے لئے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ بارہ ویگز تک پریگنینسی کو ختم ختم کر سکتی ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ آگے کمپلیکس ہو جاتا ہے تو بارہ ویگز کی پریگنینسی کو ختم کرنے کے لئے یہ نائنٹی نائن پرسنٹ ریزرڈ سے دی ہے یہ سیل ف آبورشن کے لئے استعمال کی جاتی ہیں فورسی فیمیلز جو کہ پریگنینٹ ہو جاتی ہیں لیکن وہ پریگنینسی نہیں چاہ رہے ہوتے تو اس کیس میں اس کو سیل ف آبورشن میڈیکیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ بارہ ویگز کے حمل کو آسانی سے ختم کر سکتی ہے تو بیورز بات کرتے ہیں اس کو آپ نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے اگر آپ اس کو آبورشن کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی ڈیوریشن آف پریگنینسی کے اکورڈنگ ہی اس کو استعمال کرنا ہے اس کا ڈوز جو ہے وہ آپ کی ڈیوریشن آف پریگنینسی کے اکورڈنگ ہے جتنا زیادہ لمبا ڈیوریشن ہے پریگنینسی کا اس کا ڈوز اتنا ہی زیادہ بھر زیادہ ہے لیکن اس کا جو یوزوال ڈوز ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی تین ٹیبلٹس پانے کے ساتھ استعمال کرنی ہوتی ہیں ایک ٹائم میں پھر تین گھنٹے کے بعد دوبارہ تین ٹیبلٹس استعمال کرنی ہوتی ہیں اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کریمس ہوتے ہیں اور ہیوی ویجائنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ابورشن ہو جاتا ہے یعنی پریگنینسی ختم ہو جاتی ہے اس کو استعمال کرنے سے کچھ سائیڈ ایفیکس بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کو بہت زیادہ ڈائریا ہو جائے گا یعنی لوز موشن ہو جائیں گے چکر آنا اس کے علاوہ سٹامیک کریمس ہوں گے ہیوی ویجائنل بلیڈنگ ہو سکتی ہے آپ کو بہت زیادہ پین ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور کبز بھی ہو سکتی ہے سہاری سے بات ہے جب پریگنینسی ختم ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ ہیوی ویجائنل بلیڈنگ ہوگی آپ کو اور آپ کو بہت زیادہ پین ہوگی تو اس کے لئے آپ ایک پین کی طرح استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ بروفن 400 ایم جی کی ٹیبلٹ ساتھ استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کی پین جو ہے وہ ریلیف ہو جائے گی ویور جی تھی تمام انفرمیشن پروزوٹیک ٹیبلٹس کے بارے میں میزو پروزٹول ٹیبلٹس کے بارے میں اگر آپ کو انفرمیشن پسند ہے اس کو ضرور لائک کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ